نہیں دیتے کون جو آخرت کے دن کو ہٹلاتے ہیں تو ہمیں ترغیب دینا چاہیے پھر آگے فرمایا اور کا فویل للمسلین کہ ویل ہو خرابی ہو افسوس ہو ان لوگوں پر جو نماز قائم کرتے ہیں اللہ رب برزار کہا فویل للمسلین ویل ہو خرابی ہو افسوس ہے یا جہنم میں خاص حصہ ہے جس کا نام ویل ہے وہ ان کے لئے جو نمازی ہیں نہیں کون سے نمازی ہیں یہ سارے نمازیوں کے لئے نہیں یہ نمازیوں کے ایک مخصوص قسم ہے جس کے لئے ویل اور جہنم کا حصہ یاد رکھی اس لئے کہ آیت تو اپنے آپ میں مکمل ہے لیکن اگلی آیت بتاتی ہے کہ کن نمازیوں پر لانت ہے فویل للمسلین ویل ہے خرابی ہے ہلاکت ہے افسوس ہے بربادی ہے جہنم کا حصہ ویل ہے ان لوگوں کے لئے جو نماز خام کرتے ہیں نمازی ہیں آگے فرمایا اور کہا کون سے نمازیوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اللذینہ من صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹے ہیں جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹے ہیں مطلب اس میں ایک تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد منافق ہے فویل للمسلین لانتوں نمازیوں پر یہ منافق ہے جو دل میں کفر رکھتے ہیں ظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر نماز پڑھے تو یہ نماز لانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے نمازوں کے ایسے لوگ جو نفاق رکھتے ہیں دل میں جو نماز بھی پڑھے تو لانت ہے وہ نماز ان کے لئے ایک یہ ہے لیکن مفسرین اور بھی اس کے معنی لئے ہے فویل للمسلین لانت و خرابی و نمازیوں کے لئے اللذینہ من صلاتیم ساہون جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹے ہیں سہو کرتے ہیں جن کے تعلق سے یہ ہے نمازوں سے غافل ہے یہ بھی کرجمہ ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے اس سے غفلت بڑھ چکے اس سے غافل ہے اس کو بھول چکے ہیں جس میں کیے کہ نماز سے غفلت مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں نماز سے غفلت کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر کھالیے یہ مسئیبت آگئی نمازے چالو اگزام آگئے نمازے چالو بیماری آگئی نمازے چالو بزنیٹ ڈوبرا نمازیں چالو جب نماز کو مسجد میں آتا مسجد والے پوچھ رکیہ آتے ہیں مسئیبت پریشانی بیماری ایکزام یہ چار میں سے ایک دو چیز ہیں پھر آتے رہی آپ چونکہ معلوم ہے ریگولر نہیں آتے ہیں تو آگئے تو ان کو لگ رہا ہے واقعہ میں کچھ تینچن ہے کوئی آدمی نماز کو مسسل آرہا ہے مکمل آرہا ہے بار بار آرہا ہے تو مسجد کے مسلحین جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی تاجب کرتے رہا کے پوچھتے سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں امی امی کی تیبت کیسی ہے اببہ کی تیبت کیسی ہے چونکہ اس کے علاوہ نماز ہم نے پڑھنا ہی نہیں تو نمازوں سے غافل ہے مطلقہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ضرورت پڑھنے پڑھتے ہیں ضرورت ختم جائے نہیں پڑھتے ہیں جب دل بولا پڑھتے ہیں جب دل نہیں بولا پڑھتے ہیں جب سہولت لگے پڑھتے ہیں جب سہولت لگے نہیں پڑھتے ہیں فجر میں نہیں جمتا سہولت نہیں جمتی عشاء میں نہیں جمتا سہولت نہیں جمتی اثر اپنے کو نین میں چل جاتی مغرب ذرا آسان چل جاتی آسان ہوتے ہیں نماز تو پون چل جاتے ہیں اس کے لئے سہولت ہے تو پڑھتے ہیں سہولت رہی تو نہیں پڑھتے ہیں دل بولا تو پڑھتے ہیں دل نی بولا تو نہیں پڑھتے ہیں مسئلہ کوئی مسائل ہے تو پڑھتے ہیں مسئیبت ہے تو پڑھتے ہیں تو نماز سے غافل ہے ایک پہلا انسان پھر مفصل لکھتا ہے دوسرا نماز میں غافل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے ایک نماز سے غافل ہے اور ایک نماز میں غافل ہے مطلب نماز تو پڑھتا ہے لیکن غفلت برتتا ہے غفلت برتتا ہے نماز میں تیسرا فرماتے ہیں ہمیشہ نماز کو آخر وقت میں پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہے نماز سے غفلت برتنے والے میں یہ بھی شامل ہے جو نماز کو اللہ میں اپنے کسی اپنے تفسیر میں تمام باتیں لکھتے ہیں وہ نماز سے غافل ہے اس سے مراد ہمیشہ آخر میں پڑتا ہے ہمیشہ آخر میں پڑتا ہے اور منافق کی نماز کے تعلق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا اور مستد حمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق کی نماز ہے وہ منافق کی نماز ہے وہ منافق کی نماز ہے صحابہ نے کہا کونسی نماز منافق کی ہے کہ وہ پہلے بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اثر کا وقت قتم ہونے آتا ہے سورج ڈوبنے لگتا ہے پھر دوڑے دوڑے جاتا ہے اور تھونگ مار کے نماز پڑتا ہے جلی جلی وہ منافق کی نماز ہے مطلب ایک تو لیٹ پڑتا ہے انتظار کرتا ہے کہ بھائی سورج ڈوبنے لگے لال ہو جائے پھر بھاگتے ہوئے جاتا ہے نماز پڑتا ہے ایک روایت میں مرغے کی جائزہ تھونگ مارتا ہے نماز ختم کر لیتا ہے اور مرغہ جس طرح سے تھونگ مارتا ہے زمین پر جلی جلی دانا جی کیسے چکتا ہے تھونگ مارتا ہے نماز ختم کر لیتا ہے سمجھے رہا تو نماز سے غافل ہے ایک نماز میں غافل ہے ایک نماز کو ہمیشہ آخر وقت میں پڑھنے والا شامل ہے اسی طرح فرمائے آرکان اور نماز کے شروط کو پورا نہ کرنے والا بھی غفلت میں شامل ہے کہ جو نمازوں میں غفلت براتے یہ بھی اس میں شامل ہے مطلب جو اس کے آرکان اور شروط ہیں مطلب نماز جیسی پڑھنا چاہیے جو اس کی کنڈیشن سے وہ فلفل نہیں کرتا ہے مطلب وضوح کر رہا ہے تو بس کیسے بھی کر رہا ہے ایڈیاں سوکی ہے کونیاں سوکی کو پروانی آج ہوتا ہے اکثر لوگ ایڈی ایڈی سمجھتے ہیں اور خاص طور سے پچھلا حصہ پیر کا اور اس میں بھی یہ طرف سے چونکہ ادھر پیچھے کا حصہ ہڈی نکلی بھی ہوتی ہے تو ادھر کا سوکر رہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیوں کے طالب سے خاص حدث میں اپنے ایڈیوں کو جہنم کے آنکھ سے بچاؤ مطلب بھگاؤ ان کو وضوح کے اندر سوکی رہ جاتی ہے اور وضوح میں جتنے آزہ بھگنا ضروری ہے اتنے آزہ اگر نہ بھگے تو وضوح نہیں ہوتا ہے تو نماز کے شروط کنڈیشن سے یاد رکی پورے نہیں کرتے ہیں یا اس کے احکام جیسے ہیں دیئے گئے کہ یوں کھڑے رہو یوں تکبیر باندھو یوں ہاتھ باندھو یوں رکو کرو یوں سجد کرو اتنے آرام سے کھڑے ہو اتنے آرام سے سجدہ ہو اتنے آرام سے قیام ہو کچھ نہیں کر رہے نماز میں خران پڑھو کچھ نہیں کر رہے نہ اس کے حکام سمجھ رہے نہ اس کے کنڈیشن سوالو کر رہے من مانے من چاہے اپنے اعتبار سے نماز پڑھ رہے یہ بھی اس میں شامل ہے پھر وہ لکھتے ہیں جو کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے یہ بھی اس میں شامل ہے اور خوشو اور خضو کے بغیر نماز پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہے اور پھر علمہ ابن کسی لکھتے ہیں جن کے اندر یہ چار پانچ صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے وہ تو پھر اس میں شامل یہ ہے جس کے اوپر لانت ہے جو نمازوں غافل ہے اللہ نے کہا نا فویلل المسلیم میں وہ شامل ہے جس میں سے ایک دو تین یا یہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو اس میں یہ کمزوری ہے وہ جب تک کہ اس میں رہیں گا مطلب اگر مکمل ہے تو وہ تو ویل کا حامل ہے اگر اس میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ سے اور مطلب پورا کر لے مطلب نماز سے غفلت نہ ہو نماز بے غفلت نہ ہو خوشو اور خضو ہو اس کی آرکان وغیرہ پورا ہم کرے اس کے شروط کنڈیشنز کو بجا لائیں سمجھنا یہ بڑی اہم چیزہ یاد رکھئے اور منافقین جو ہے آخر میں نماز پڑھتے ہیں آخر وقتوں میں اور جلی جلی نماز پڑھتے ہیں آگے کہا فویلل المسلیم اللہزین ہم انصلاحاتی مساہون لانتوں نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اللذین ہم یراعون اور جو دکھانے کے لئے نماز پڑھ اور جو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں دکھانے کے لئے اور منافق اس زمانے کیا اسی تھے ایک تو نماز جو ہے غفلت کرتے تھے مطلب جب صحابہ کے ساتھ تھے تو نماز پڑھ لی جب نہیں ہے تو نہیں پڑھی اور جتنی بھی پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے مسلمان نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اگر کوئی منافق نماز نہ پڑے تو مسلمان مطلب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے منافق ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی بغیر نماز پڑے کے نہیں رہ سکتے تھے لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان مومن اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کیا اونچ اونچ درجات تک لے جاتے ہیں بغیر نماز پڑے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا منافق بھی بغیر نماز پڑے کے نہیں رہ سکتا تھا چونکہ ارے صحابہ کو پتا تھا نماز جو نہ پڑے منافق ہے لیکن آج نماز نہ پڑے کی ہم بالکل دلاللہ سے اپنے آپ کو مومن اور پتہ نہیں جو نماز جتنی چھوڑتا ہے جتنے سالوں تک چھوڑا وہ اتنا بڑا ولی بھی بن جا رہا اچھکا اللہ رحم کرے یہ بھی حالت میں نے دیکھے ایک صحاب بتانے لگی ایک شخص کی ولایت ایک شخص کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کے لئے کائن کو کبھی کسی نے نہاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے مطلب دو خصوصیت تھی ان کی ولایت کی کبھی نہائی نہیں انہوں نے زندگی مطلب کسی نے دیکھا ہی یہ مطلب نائج نہیں مطلب ضرورتی نہیں محسوس ہوئی اور کبھی نماز نہیں پڑے کبھی دیکھا نہیں کیا مطلب کبھی نہیں پڑے آج تو یہ ان کی خود اتنے پہنچے مطلب کی نماز سے بھی بری اور اس کے شروط تحرس سے بھی بری سمجھ رہے ہیں یہ حالت اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑے بڑے ڈگرییاں دے رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے والوں مومین سمجھ رہے ہیں ہم اس زمانے کے منافق بھی بغر نماز کے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ پکڑے جائیں گے اور یہاں ایمان ولایت اور کیا کیا تاوے ہو رہے ہیں بغر نماز تو کہا لانت ہو علاقت ہو ویل ہو خرابی ہو بربادی ہو ان لوگوں کے لئے جو نمازوں سے غافل ہیں اور ویل کے تعلق سے تفسیر میں کہاتا ہے یادرکی ویل کہا نا ویل ہو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک آنکھ ہے سپیشل حصہ ہے یادرکی اور اس کی آنکھ اتنی سخت ہے اتنی تیز ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ رب العزت سے ہر روز اس آنکھ سے چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے جہنم کی ایک آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی تو ویل کی آنکھ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ سے دروس چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ یہ آنکھ ہمارے خریب نہیں آنا یہ ہم کو حلاق کر دیں اتنی خطر نہ آنا ویل تو ویل ہے نمازیوں کے لی کون سے جو بھلا بیٹے ہیں نمازوں اللہزین ہم یراعون نماز پڑھتے بھی تو کیوں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھائے اور منافق کی ایک صفت اللہ رب العزت جو سورة نیسا کے اندر فرمائی وہ اور کہا وہ یہ ہے منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکا جانا چاہتے حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ بہت مشکل ہوتی ان کو نماز کے لیے کھڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں صحابہ نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں اور منافق نماز کے لیے سستی کے ساتھ تو جب نماز تو کھڑے ہوتے تو بہت کسالا کسلان تھکے ماندے بلکل دل نہیں چاہ رہا اور اس لیے کھڑے ہوتے وہ سستی کے ساتھ بھی کہ لوگوں کو بتائے اللہ کے لیے نہیں اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا منافق کی صفت کیا ہے نماز نہیں پڑھنا چاہتا پڑھتا بھی تو آخر اقت میں پڑھتا ہے تلکہ ایک دم بوجھ سمجھ کے اٹھ کر پڑھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت تھوڑا سو نماز پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں یہ دکھانے کے لیے اور ایسا کوئی کرتا ہے تو آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہیں ہونا چاہئے چاہے روزہ ہو نماز ہو زکاة ہو یہ ایمان خبول کرنا ساری چیزیں توحیز سے لے کر آخر تک خالص کس کے لیے ہونا چاہئے اللہ کے لیے تو یہ نماز نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں تو کیسا غافل ہو کے پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں اچھا یہ ویل کیاں کس کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کو پڑھتے ہیں اب جو نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں جو پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے لیکن گربڑ کر رہا ہے خشون نہیں ہے خضون نہیں ہے وقت پہ نہیں پڑھ رہا تاخیر سے پڑھ رہا سستی کے ساتھ پڑھ رہا اللہ کا ذکر کم کر رہا غفلت سے پڑھ رہا تو اس کے لئے وائل ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا لیکن جو آؤٹ ہے اس کے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں کیا ہو سکتا ہے وہ لوگ خلیص آیت سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں اندازہ لگا سکتا ہے جب پڑھ لیکن کمزوری ہے تو یہ حال ہے کر رہے مگر اس میں گربڑ ہے تو یہ حال ہے نہیں کرنے والوں کو کیا حال ہوگا تو کہا یوراؤن الناس پڑھتے بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے آج اللہ رحم کر رہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اب بلے ارے میں دکھانے کے لئے نہیں پڑھتا خالص نیت سے پڑھتا اس نہیں میں دکھاوا تو اس نہیں پڑھتا ہوں تو خالص نیت سے نہیں پڑھتا ہوں کتنی خطرنانگ بات ہیں اور جو پڑھت رمضان آگئے تو نمازیں شروع ہو گئے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے تو باقی گیارہ میں اللہ نہیں دیکھتا اللہ رحم کر یہ نمازیں بھی دکھانے کے لئے کسی کو کہ اب رمضان آگئے رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گا تو لوگ کیا بولیں گے تو نمازیں شروع رمضان ہم رمضان کے رب کی تو عبادت نہیں کرتے نا ہم اس رب کی عبادت کرتے جس نے بارہ مہینے بنائے خالی رمضان نہیں بنائے دکھاوا ہو گیا یہ رشتہ آگیا اچھے گھر سے تو اب نمازیں تو پڑھنا پڑھیں گی نا تو وہ دیں گے نہیں لڑکی رشتے کے لئے گئے تو ایک ٹم آزان ہونے سے پہلے آزان کا مخت ہو گیا مزید جانا حالت یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز گھر پر نہیں لیکن ابھی رشتے کے لئے گئے جہاں بیٹھے ہیں آزان کا مخت ہو گیا کہ آپ کی محلے مزید اچھا سوا پایا ہے بس چلی 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 فوراں چلی جا کے بیٹھیں گے وضو وغیرہ کریں گے یہ نماز آپ کی نماز اللہ کے لئے نہیں ہی نماز دکھاوے کے لئے نماز اس لئے کہ ارے وہ دیندار آدمی ہے وہاں جاب اگر لینا ہے تو مزید میں روز جاؤ مزید میں روز جائیں گے تو جاب خد بخد دیتا چونکہ وہ دیکھتا ہے نمازیوں کو جاب دیتا تو بس جا کے نماز ہی ہو رہی اس لئے کہ وہ دیکھ لے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لئے جاب مل جائے دکھاوے دکھاوے کے لئے نماز ہو رہی